بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انیس سو پیس کی دہائی میں آج کی جدید کنسٹرکشن ٹکنالوجی اور ترقی سے بہت پہلے ایک ایسے پل کا تصور پیش کیا گیا جو بظاہر اس وقت ناممکن دخائی دیتا تھا اور آج یہ بریج دنیا کے پہترین آرکیٹیکچر لینڈ مارک میں سے ایک ہے لیکن صحیح معنوں میں اس کی تریف کرنے اور اس کی کامیابی کی شدد کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی کہانی جاننے کی ضرورت ہے اس بریج کا نام گولڈن گیٹ بریج ہے گولڈن گیٹ بریج سان فرنسسکو کو کیلی فورنیا کی مرین کاؤنٹی سے ملاتا ہے انیس سو بیس کی دہائی میں جب سان فرنسسکو اور مرین کاؤنٹی کے درمیان بحر القاہل سمندر کی صورت میں ایک میل کا فاصلہ تھا تو سان فرنسسکو سے کیلی فورنیا جانے کیلئے مسافروں کو یا تو سمندری راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا یا ایک ایسا زمینی راستہ جو بہت لمبا تھا اس لیے اس ایک میل کے فاصلے پر بریج کی ضرورت کو اشد محسوس کیا جا رہا تھا لیکن بغیر سہاروں کے بحر القاہل جیسے خطرناک سمندر پر بریج بنانا ایک خواہ بھی ملونگ ہو رہا تھا کیونکہ بحر القاہل ایک ایسا سمندر ہے جہاں بدلتے موسمی حالات کا کوئی ادراک نہیں ایک جانب جب بریج کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی تو دوسرے جانب بریج بنانا خطروں سے خالی نہ تھا کیونکہ اگر بریج نکام ہوتا تو پیسے کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کے زیاقہ بھی در تھا اس لیے سان فرنسسکور کیلیفورنیا کے عوام اور گورمنٹ ایک ایسے شخص کی جانب دیکھ رہے تھے جو یہ منصوبہ سر انجام دے سکے اور پھر اس کام کے لیے اپنے عجیب و گریب منصوبوں کی وجہ سے شہرت رکھنے والے سیول انجینئر جوزف بیرمین سٹراس کو چنا گیا اور بریج کے لیے ایک فیزی بیلٹی رپورٹ تیار کرنے کو کہا گیا جوزف سٹراس نے پہلے ایک ڈزائن تیار کیا جو مصرد کر دیا گیا تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ کوئی ایسا ڈزائن بنائے جو اتھارٹیز کی جانتے بھی قابل قبول ہو پھر جوزف سٹراس نے دو اور سیول انجینئرز کے ساتھ مل کر وہ ڈزائن تیار کیا جسے آج ہم گولڈن گیٹ بریج کے طور پر جانتے ہیں ایک جانب تو بریج منصوبے کو عوام کی حمایت حاصل تھی تو دوسری جانب چند ایسے لوگ اور ادارے بھی موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ بریج نہ بنے ان میں ایک ادارہ سردن پیسیفک ریلوے کمپنی بھی تھی جو مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جانے کے لیے بہت ہی منافع بکش ٹرینز چلا رہی تھی اس ادارے نے اس بریج منصوبے کو روکنے کے لیے تقریباً 23 سو کیس دائر کیے دوسری جانب ایک اور ادارہ امریکن وارڈ اپارٹمنٹ بھی اس منصوبے کے خلاف تھا جس کا موقف تھا کہ تشمن اس بریج پر بمباری کر کے نیوی جہازوں پر قبضہ کر سکتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باویود منصوبے پر کام نہ روکا گیا جب اس منصوبے پر کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تو اس منصوبے کو ایک نئی مشکل نے آ لیا اور یہ مشکل مالی تھی مشکل مالشی صورتحال کے باعث حکومت نے اس منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے اور شہریوں سے خود آگے بڑھ کر تاون کی اپیل کی گئی تھی اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے شہریوں کی پرابٹیز کے عوض بانز جاری کیے گئے تھے اور اس منصوبے پر اس وقت تقریباً 35 ملین امریکن ڈالرز کی لاغت آ رہی تھی اور اگر یہ منصوبہ ناکام ہوتا تو یہ پیسہ بھی ٹوپ جاتا اس لیے شہری بڑی تشویش میں مبتلا تھے پیسے کا انتظام ہو جانے کے باوجود بریج کی مشکلات ابھی کم نہ ہو سکی تھی جب جنوری 1933 میں بریج کی تمیر کا آغاز شروع ہوا تو بریج بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کا بھی اصل امتحان شروع ہونے والا تھا چیف انجینئر جوزر سٹراس کی نگرانے میں اس کے تمیر شروع ہوئی اور اس میں بہت سے چیلنجز شامل تھے آب نائے گولڈن گیٹ پر ہر وقت تیز ہوا بار بار طوفان اور شدید دند شائع رہتی تھی جس کی وجہ سے بریج کی تمیر مشکل ہوتی گئی اور چودہ اغسط 1933 کو ایک ایسی ہی دند کے دوران کارگو جہاز زیر تمیر ٹاور سے ٹکرایا جس سے شدید نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد ایک شدید طوفان کی وجہ سے بھی زیر تمیر ٹاور ایک بار پھر گیر گیا تھا کنارے کے دونوں جانب 22,000 ٹن وزنی 744 فٹ یعنی 227 میٹر انچے بریٹش ٹاور کھڑے کرنا ایک ناممکن چیز سے کم نہ تھا اور وہ بھی ایک ایسے دور میں جس میں کنسٹرکشن ٹکنالوجی بہت زیادہ اڈوانس نہ تھی اور انہی دونوں ٹاورز نے بریج کا مکمل وزن بھی اٹھانا تھا کارکنوں کو ان ٹاورز کی بنیادیں بنانے کے لیے بھی زیر سمندر کئی چٹانوں کو توڑنا پڑا تھا جو کہ بہت ہی چیلنجنگ تھا 17 فروری 1937 کو ایک اور مسئیبت مزدوروں پر ٹوٹی جب ایک باری مشین پل بناتے ہوئے نیچے جاگری اور جس سے تیرہ مزدور بھی نیچے جاگری جن میں دس فوری ہلاک ہو گئے تھے ٹاورز کی تمیر کے بعد ٹاورز کے ساتھ کیبرز کنیکٹ کی گئیں اور پھر آہستہ آہستہ بریج کے حصوں کو تمیر کیا گیا اور بریج کو کیبرز کے ساتھ اور کیبرز کو ٹاورز کے ساتھ جوڑا گیا گولڈن گیٹ ٹاورز کو تمیر کرنا امریکن طریق کے مشکل ترین منصوبوں میں سے ایک تھا جسے انتہائی محنت سے تمیر کیا گیا تھا بریج کی تمیر کے بعد بلاخر اسے 28 وی 1937 کو عام ٹرافک کے لئے کھولا گیا بارہ سو اسی میٹر لمبا گولڈن گیٹ بریج 1964 میں نیو جارک میں تمیر کردہ ویراز جانو نے روز بریج کی تمیر تک دنیا کا سب سے لمبا بریج تھا